ایلو گائز مائسیل فمیس اس ویڈیو میں میں ڈوال سائٹ پروپیلر 360 روٹیشن ٹیبل فین بناؤں گا یہ 12 وولٹ بیٹری آپریٹڈ ہے جب یہ موو کرتا ہے تو تمام سائٹس پہ ائر فلو کرتا ہے یہ بنانا کافی زیادہ سمپل ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرتے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس دو کمپیوٹر فین ہے جو کہ میں نے ایک اول کمپیوٹر سے نکالے ہیں اس کے بعد فور پی سی ساپ پی وی سی شیٹ ہے جن کا جو سائز ہے وہ فور انچز بائی سیون انچز ہے ابھی ہم اس فین کی چاروں سائٹس پہ اس پی وی سی شیٹ کی ہیلپ سے والز بنائیں گے ان والز کو ایک دوسری کے ساتھ جوائن کرنے کے لئے ہم سپر گلو کو یوز کریں گے تو گائز جہاں پر میں نے پی وی سی شیٹ کی ہیلپ سے یہ اول باکس کمپلیٹ کر لیا ہے اس کا نیچے والا 360 روٹیٹنگ پارٹ بنائیں گے 360 روٹیٹنگ پارٹ بنانے کے لئے میں یہاں پر یہ ائر کولر واری موونگ موٹر یوز کر رہا ہوں میں ڈائریکٹ اس گیر باکس کو اس کے ساتھ نہیں لگاؤں گا پہلے ہمیں اس میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن کر رہی ہوگی اس گیر باکس کا یہ اوپر وال لیڈ اٹھا کر اس کے ساتھ یہاں پر مین گیر لگا ہوتا ہے اس کا اپنے اس کو بھی اتار دینا ہے اور اس بوش کے ساتھ ایک کاپر وائر کو ٹچ کر دینا ہے سیمپل اپنے اس کام کو کافی صفائی سے کرنا ہے اس پلاسٹک کے انتر ہرکا سا کٹ لگا کر اس وائر کو جگہ دینی ہے تاکہ یہ گیر جب اس کی اوپر چلے یہ اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو یہاں پر میرے پاس چھوٹا س آئرن شیٹ کا پیس ہے اس کے انتر میں نے ہول کی ہے ہول اس سائز کا ہے اس کو میں اس کی اوپر فکس کر دوں گا اس طریقے سے آئرن شیٹ لگانے کے پاس یہاں پر میں نے سپرنگ کی ہیلپ سے ایک نیلز لگائی ہے جو اس کی اوپر ٹچ ہو رہی ہے اس طرح سے آپ روٹیشن کے دوران اس سرکٹ سے ایزی لی کرنٹ پاس کر سکتے ہیں آپ نے اس کاپر وائر پر پازیٹیو کرنٹ اپلائے کرنا ہے اور اس آئرن سٹرپ پہ آپ نے نیگٹیو کرنٹ اپلائے کرنا ہے جو کرنٹ آپ نے کاپر وائر پہ دیا تھا وہ اس سکریو سے پاس ہوگا جو آپ نے آئرن شیٹ پہ دیا تھا وہ اس نیل کی ہیلپ سے پاس ہوگا اب سمپل اس گئر بکس کو میں اس پلاسٹک پاکس کے بلکل سینٹر میں فکس کر دوں گا گئر بکس کے اس پلاسٹک والے پارٹ کو میں نے پی وی سی شیٹ کے راؤنڈ پیسز پہ کچھ اس طرح سے سپر گلو کیلپ سے لگا دیا ہے ابھی میں تمام پارٹ کو ایک مصدی کے ساتھ اسمبل کروں گا فائنلیس کے اندر میں نے فین فکس کر دیا ہے دونوں سائٹ پہ اس کے بعد اس کے میں نے وائرنگ کنیکشن بھی کمپلیٹ کی ہے جو فین کی پوزیٹیو وائر ہے وہ میں نے اس سے گلو کی اوپر لگائی ہے جو نیگٹیو وائر ہے وہ میں نے اس نیل کے ساتھ ٹچ کر دیا ہے دوسری سائٹ فین اور مووننگ سسٹم کا میں نے کنیکشن الاد الاد لیا ہے ابھی میں اس کے نیچے سٹینڈ لگاؤں گا اور فائنلی اس کا ٹیسٹ لیں گے فائنلی یہاں پر میں نے اس کا سٹینڈ بنا لیا ہے بلکل اسی پی وی سی پائپ کی ایلپ سے اس کی وائرنگ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے یہ پروجیکٹ ہمالا برکل کمپلیٹ ہے میں اس کے ساتھ ٹوئر وولڈ کی بیٹری لگاؤں گا اور اس کا ٹیسٹ لوں گا یہ کافی زیادہ اچھا ریزائٹ پروائیڈ کر رہا ہے اس کی موونگ اور اس کا جو ایر فلو ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیں اور ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھونے دیکھیں